الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام والا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین محفل میں حاضر معزز بزگو عزیز ساتھیو کیارے بچو پردہ نشین ماں اور بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیتِ قریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شر فاصل کیا دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے سلسلے میں حق کہنے اور آپ تمامی حاضرین و سامعین کو حق سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے آمین بجائے نبی الکریم علیہی افضل السلاة والتسلیم اللہ کا بے پناہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے پھر ایک بار ہمیں ماہِ ربیع النور کا مہینہ نصیب فرمایا اور آج تقریبا پانچ ربیع النور کی تاریخ لگ چکی ہے اور ہم اسی نور والے آقا کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے جناب ماجد صاحب کے مکان میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس محفظ کو سجانے والے رچانے والے بسانے والے آنے والے سب کی کابشوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس نور والے کا صدقہ تا فرمائے آمین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آمین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے شمع سالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیار دیانوں ماہِ ربی النور کی پانچ تاریخ ہے اور ہم منگل کی شب میں سرکار کا ذکر کرنے یہاں حاضر آئے ہیں ایسے تو سرکار کا ہر دن سرکار کا ہر شب سرکار کی ذکرِ خدا میں جو دن گزرے اس سے بہتر کوئی دن ہی نہیں اور ذکرِ نبی میں جو رات گزرے اس سے بہتر رات نہیں الحمدلہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکرِ رسول کرنے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دمیں آخر دمیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں دمیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد بکارہ کرو میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے میرا دین و ایمہ فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میرے آقا یہ سرکار کا کرم ہے اور یہ کرم ہی ہے کہ جس کی بنیان پر ہم یہاں جمع ہوں اگر کرم نہ ہوتا تو شاید ہم بھی غفلت میں کہیں وقت گزار رہے ہوتے مولا کا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کرم کی بارش ہم سب پر برساتے رہے اور جو لوگ غفلت میں بھٹکے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہماری بہنوں کو توفیق اطاف فرمائے کہ وہ بھی غفلت کی نین سے جاگے اور اپنی زندگی کو سوارنے کے لیے اس نور والے کی محفل میں شرکت کریں اب تک جو اہلیان مولا محفل میں نہیں آئے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی محفل میں آیا کریں تاکہ اس محفل کی برکتیں انہیں بھی حاصل ہو جائیں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ چند لمحے ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور شرسول کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی محفل ہے نہیں نہیں یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے اس محفل کی بڑی عظمت ہے اس محفل کی بڑی عظمت ہے جہاں پر محفل محفل ملاد ہوتی ہے عاشق رسول فرماتے ہیں مولود نبی کی محفل میں جو لوگ آیا کرتے ہیں مولود نبی کی محفل میں جو لوگ آیا کرتے ہیں فردوس بری میں ان کے لیے ہے محل بنائے اللہ نے فردوس بری میں ان کے لیے ہے محل بنائے اللہ نے یعنی جو دنیا میں زمین پہ رہ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے محفل ملاد بناتا ہے اللہ ان کے لیے جنت میں فردوس بری میں محل تعمیر فرماتا ہے میرے پیارے آقا کے پیادیانو اس محفل کو معمولی نہ سمجھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تحقیق آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب جو مفسرین فرماتے ہیں اس نور سے مراد محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ اور کتاب سے مراد قرآن مجید فرقال حمید اللہ کی طرف سے یہ دو نور یعنی ایک نور نور نبی ہے اور دوسری نور قرآن نور علم قرآن کلام اللہ ہے تو یہ نور اللہ نے ہمیں عطا کیا کیوں عطا کیا تاکہ اللہ کے بندے ہدایت پائیں اللہ کے بندے ہدایت پائیں تو ہدایت کے لئے اللہ نے ہمیں نور عطا کیا اور کلام اللہ تاکی ہے اب ہدایت کس کو ملے گی تو جو نور کو اپنائے گا نور کی تعظیم کرے گا اور نور مصطفیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دے گا اللہ اس کو ہدایت اتا فرمائے گا میرے پیارے آقا کہ پہلے جانو آئیے پہلے ہم درد پاک پڑتے ہیں پھر کچھ میں ماروزات آپ کی خدمت میں پیش کروں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وآسحابی کا یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکارِ دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ماہِ ربی النور کے بارہ تعلی پیر کے روز ہی کون سے روز ہی پیر کے روز ہی بلحمدللہ ہم سب اس دن میلادِ مصطفیٰ مناتے ہیں اور صرف اس دن نہیں بلکہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے تو ہم سارا مہینہ اور سارا سال مناتے ہیں اگر ہم نیا گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی سرکار کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں سرکار کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں میلاد کسے کہتے ہیں میلاد کہتے ہیں ولادتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بیان کرنا ان کے اوصافِ حسنہ اور اوصافِ حمیدہ کو بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہم مناتے ہیں ہم الحمدللہ ہم تو مناتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے تو خود رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد کا ذکر کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور کب پیدا فرمایا تو جس کا مفہوم یوں ہے سرکار فرماتے ہیں جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ لو تھا نہ ارش تھا نہ کرسی تھی نہ کلم تھا کچھ بھی نہ تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا جب کچھ نہ تھا اس وقت بھی مصطفیٰ کا نور تھا اسی لئے اللہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو پتا چلا حضور کا ہونا حضور کا وجود یہ آلم کی جان ہے یہ جہان کی جان ہے اور حضور ہے یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ پہ بتا رہی ہے کہ حضور اس دنیا میں موجود ہے اگر حضور نہ ہوتے تو یہ دنیا بھی نہ ہوتی یہ دنیا بھی نہ ہوتی تو میرے پیارے آقا کے پیارے دنوں خوش سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد منع کرتے ہیں یہاں تک کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ حضور پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہزار کارو مطلعہ نے مجھے اس دنیا میں مکم کرتے ہیں اس دنیا میں خواہد پیارا میرے وجود کے دنیا میں دے جا یعنی خوش ندید پاکے میں میرا وجود آیا پیر کے دن اس لئے میں اس لئے دکھتا کے سکرانے کے دور پر روزہ رکھتا ہوں سمال اللہ تو گولہ کے سرسارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیت سے دن روزہ رکھتا بتا رہے ہیں کہ میں بھی اپنی ملاد مناتا ہوں اپنی پیدائش کا پیدائش کی خوشی مناتا ہوں جب اللہ کے محبوب خود اپنے بھی رادت کی خوشی منائے تو وہ دن کی فلا مبارک ہے اس کی برکت کتنی ہوگی اب حضور کی بات تو اور ہے حضور سے پہلے بھی اس دنیا میں میلاد مصطفیٰ منایا گیا اب پیسے بنا گیا تو فرمایا گیا حضرت عیق صالح حبیعہ نال مصطفیٰ حضور سے پہلے بھی کارسو سائز سے زیادہ کا وقفہ بکرا آپ اس دنیا میں تملجو اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھی جاؤ آپ نے دین کی خدمت کے لیے ست کچھ قربان کر دی ایک مطبع آپ خطاب فرما رہے تھے وائز و نصیت فرما رہے تھے مجمع میں وائز و نصیت کو سننے کے بعد ایک خاتون کھڑے ہوتی ہے زہی سا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتی ہے کہ مبارک ہے وہ ماں مبارک ہے وہ ماں جس نے تمہیں جنم دیا عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے تو یوں عرص کرتے کہ اے اے ماں تم میری ماں کو مبارک کہہ رہی ہے یقیناً میری ماں مبارک ہے یقیناً میری ماں مبارک ہے لیکن میری ماں سے بھی برکر ایک ماں ہے جو اس سے بھی زیادہ مبارک ہے وہ کون ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں سے برکر مبارک وہ ماں ہے جس کے بطن سے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہونے والے ہیں آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں وہ ماں میری ماں سے بھی مبارک ہے تو گویا کہ سرکار کی ملاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منایا میرے پیارے آقا تو کردی انہوں یہ ملاد منانا اللہ کی بھی سنت پیغمبروں کی بھی سنت اور صحابہ کی بھی سنت وہ کیسے ایک مرتبہ وزود کا گزر مدینہ مدبرہ کی گلیوں سے ہوا سرکار نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کون حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کون ہے سرکار کے چچا حضرت عباس حضرت عبداللہ آپ اپنے اہلو اہیال کو گھر کے چپکرے پر بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد ان کے سامنے تخت نشین ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضور کے احصاف حمیرہ بیٹھتے ہیں حضور کے پیدائش کے وقت کے واقعات بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب حضور تشریف لائے دنیا میں تو دنیا سے کفر کی تاریخ ہی چھڑ دے بی بی آمینہ کا مقال ایسے روشن ہو گیا ایسے روشن ہو گیا کہ آپ نے اس نور کی روشنی میں فارس کے کنگوروں کو دیکھ لیا فارس کے آتش کڑوں کو دیکھ لیا فارس کے محلات کو دیکھ لیا اتنا نور چھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت عبداللہ اتنا عباس فرمائے تو گویا پتا چلا کہ صحابہ بھی حضور کی میلاد منائے کر دیں یہی وجہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے آقا کی میلاد منائے گا کیا فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے آقا کی میلاد منائے گا جنت کو میرے ساتھ ایسے ہوگا جنت کو میرے ساتھ ایسے ہوگا یعنی اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے اللہ کے محبور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ صبح رب و تعالیٰ جنت میں مجھے مقام اتا فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کو جو دنیا میں خلوس کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اپنے نبی کا ملاد مناتا ہے اس کو بھی وہ مقام اتا فرمائے گا جانتے ہو صدیق اکبر کا مقام کیا ہے اللہ کے محبور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے کتنے آٹھ دروازے جانتے ہو جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو الگ الگ دروازے سے داخل کرے گا ہر جنتی کو الگ دروازے سے داخل کرے گا لیکن جہاں صدیق اکبر کی بار ہی آئے گی ندا ہوگی اے ابو بکر تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ جنت کے تمام دروازے صدیق اکبر کے لئے کھول دی جائیں گے اور کہا جائے گا اے صدیق اکبر تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ یہ شان ہے سرکار کے غلام سیدنا صدیق اکبر کی جنت کی وراست صدیق اکبر کے لئے کھول دی جائے گی جنت کے دروازے صدیق اکبر کے لئے کھول دی جائیں گے وہی صدیق اکبر فرماتے ہیں دنیا میں جو سرکار کی میلاج منایا کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح پڑوس میں رہے گا میرے پیارے آقا کی پیدن یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق اطاف فرمائے گا اپنے محبوب کا ملاد منانے کی توفیق اطاف فرمائے گا یہی وجہ ہے کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تین باتوں کی تعلیم دو اپنے بچوں کو تین باتوں کی تعلیم ایک اسلام سے محبت دوسری اللہ سے محبت ایک اللہ سے محبت دوسری حضور سے محبت اور تیسری اہلِ بیت سے محبت اللہ کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بساؤ اللہ کے محبوب کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں بساؤ حضور کے اعصافِ حمیدہ بتاؤ حضور کے سنتوں کو بتاؤ حضور کے طریقے کو بتاؤ حضور کی سیرتِ مبارکہ کو بتاؤ اور ساتھ ہی ساتھ حضور کی اہلِ بیت حضور کے گھر والے حضور کے شہزادے حضور کی شہزادیوں کی محبت اپنی اولاد کے دل میں بسا گویا جن کے دلوں میں یہ تین محبتیں ہوگی وہ ہدایت پہ ہوگا تو اپنے بچوں کو تین محبتیں سکھاؤ میرے پیارے آقا کے پیر جانو سرکار کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا کم جتنا سرکار کا میلاد منایا جائے کم اپنے گھروں کو سجاؤ اپنے محلوں کو سجاؤ اللہ نے اگر دولت دی ہے تو غریبوں یتیموں مسکینوں اپنے آس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے ان تک سرکار کے میلاد کی خوشی کے موقع پر ان تک ضرورت کا سامان پہنچاؤ یہ بھی میلاد ہے صرف گھروں کو سجا لینا ہی میلاد نہیں ہے یقیناً گھروں کو سجا کر خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی بہت اچھی بات ہے لیکن ساتھ تھی ساتھ غریبوں کا خیال کرنا ضرورت مندوں کا خیال کرنا اپنے رشتہ دار اپنے بھائی بہنوں کا خیال کرنا اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا اور اپنی خوشی میں انہیں شامل کرنا یہ بھی میلاد ہے جو اس انداز سے بھی میلاد منانے کی کوشش کرنا الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہمیں بہت سے انداز بتاتی ہے تحریک سنی دعوت اسلامی کے کچھ برانچ میں کچھ شاکھوں میں یہ بھی کیا جاتا ہے یہ ہسپٹل جاتے ہیں عید ملاد النبی کے دن اللہ نے اگر استطاع دی ہے کسی مریض کو دوا کی ضرورت ہے تو انہیں دوا دلا دی جاتی ہے کسی مریض کو دوا کی ضرورت ہے تو انہیں دوا دلا دی جاتی ہے کسی مریض کو اگر فروٹ کی ضرورت ہے تو انہیں فروٹ موہیا کیا جاتا ہے جو ضرورت ہے ان تک پہنچ کر ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے تو میرے پیارے آقا کے پیار جانوں یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی امدہ موقع اللہ نے ہمیں میز عطا فرمایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سرکار کی ملاد کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ معروضات ہم نے پیش کیا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں سرکار کی ملاد منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے دورانِ گفتگو دورانِ بیان اگر کوئی غلطی لفظیش خطا سرزد ہوئی ہو تو اللہ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو ملادِ مصطفیٰ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو دم آخر تک سرکار کی ملاد منانے سرکار کی سنتوں کو سیکھ لیں اور اس پر عمل کر کے اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کھڑے جائیں سلام درد دفاع کرے اللہم صلی علیہ سید رام اللہ محمد مبارک صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ یا رسول اللہ اے شہن شاہِ مدینہ صلو علیہ اے شہن شاہِ مدینہ صلو علیہ محمد 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 محمدینہ صلو علیہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا حق نے فرمایا کہ بخشا السلام علی شہم شاہ مدینہ سلام علی شہم شاہ مدینہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دروت مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دروت مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دروت ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے سلام علی شہم شاہ مدینہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دروت مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر دروت قادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے پادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے پادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے پادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا میرا لاشا بھی پڑھے گا اے صلات و سلام اے شہر شاہ مدینہ اے صلات و سلام زینتِ عرشِ معلہ اے صلات و سلام اے شہر شاہ مدینہ اے صلات و سلام صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ اے صلات و سلام علیکہ یا نبیہ اللہ و آلائی و سلام итоге یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم الفاتحہ موسیقی